سبان اللہ درودِ پاک لبوں پر سجاک نکلے گا ضرور ناتِ نبی گنگناک نکلے گا اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت مجاک نکلے گا نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت مجاک نکلے گا ممبرِ پاک پر آپ لوگ اپنے ماتے کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کے محبتوں کی کالین جس خطیب اہل سنت کے قدموں کا انتظار کر رہی تھی وہ خوصورت مجسمہ علم و عدب و فکر کا ہمارے نگاہوں کے روشنی میں اضافے کا سبب بنتا ہوا نظرہ رہا ہے میری مراد خطیبِ ملکِ ہندوستان شہنشاہِ خطابت مبلغِ سنیت اسلامِ کسکاولر ناصرِ مسلکِ حق و صداقت و آلہ حضرت حضرتِ علامہ مولانا قاری یعقوب صاحب قبلہ پڑے شانِ خطابت کے ساتھ ممبرِ نور کی زینت بنے ہوئے ہیں بھائی پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شائرِ ملکِ ہندوستان پہکرِ ترنم بل بلے باغِ مدینہ جنابِ محترم نباو رضا رامپوری پوری شانِ شائری کے ساتھ ممبرِ نور کی زینت بنے ہوئے ہیں واقعی شائرِ اہل سنہ جنابِ علیم رضا رامپوری نے بہت اچھا پڑا اور آپ لوگوں نے بہت اچھا سماعت کیا حقیقت یہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ اوٹوں کے ذریعے سفر کرتے تھے آج کے زمانے کے لوگ تبیرہ اور سپاری کے ذریعے سفر کر رہے ہیں پہلے زمانے کے لوگ کبوتر کے ذریعے کام چلاتے تھے آج کے زمانے کے لوگ موبائل فون کا سہارہ لیے ہوئے ہیں ایسے ہی شائروں کی اپنی اپنی سوچ بدل گئی ہے جن جن کوافے کا استعمال تقریباً تین سو سال سے کسی نے نہیں کیا ہے یہ جدید شائری کا کمال فن ہے کہ اس ردیف اس کافیے تا استعمال بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں میں آپ تک پہتر آنے ایک شیر لے کر جب آپ پورا ملنہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں اسے یہاں پر محبت کہتے ہیں محبت بھی کئی کوائلٹی کی ہوتی ہے بھائی جان محبت کئی کوائلٹی کی ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنی بی بی کے ایک چانٹ مار دی ایک شوہر نے اپنی بی بی کے ایک چانٹ مار دیا تو بی بی نے پوچھا بھائی چانٹ کو مار دیا وجہ کیا ہے کوئی گلتی بھی نہیں ہے تو اس شوہر نے کہا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے محبت میں چانٹ مار دیا تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بی 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 بولی اچھائی سے محبت کہتے ہیں تو بی بی نے دو چانٹ خیز کے مارے اپنے شوہر کے بولی پھر تو ہم تم سے دگنی کرنی ہے پھر تو ہم تم سے دگنی کرتے ہیں اس سے مطلب تو محبت آپ کی کس کوئیٹی کی ہے ترہا ایک منٹ کے لیے ہاتھوں کو اڈھالیں ترہا ہاتھوں کو اڈھالیں ایک منٹ کے لیے ہاں ادھر بالے میں ایک منٹ کے لیے ترہا ہاتھوں کو اڈھالیں اور جس کی ہاتھ نیچے ہو تو سمجھنا پڑو سی کی جیم میں ہے ترہا لہرہ کے بولے سرکار کی آمر دیلدار کی آمر واقعی آپ کا حوصلہ دیکھ کر میں یہ شیر پڑھتا ہوں اگر شیر اچھا لگے تو آپ کی آوازیں مجھ پر آنے چاہیے شیر سنیں کہ گھر میں جو پرچمیں عباس سجا لیتے ہیں کوئی بھی انسان خاموش نہیں بٹھے گا شیر سنیں کہ گھر میں جو پرچمیں عباس سجا لیتے ہیں اور خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں اور جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے ارے اتنے پائیسوں کی تو ہم لائٹیں لگا دیتے ہیں جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے جتنی دولت یہ کماتے ہیں یزیدی کتے جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے زمانے والے سبحان اللہ اتنے اتنے تو میرے نبی کے دیوانے لٹا دیتے ہیں جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے گھر میں جو پرچمے عباس سجا لیتے ہیں خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں اور جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنے پائیسوں کی تو ہم لائٹیں لگا دیتے ہیں اتنے پائیسوں کی تو ہم لائٹیں لگا دیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ آپ لوگ ہوتوں سے بھی نواز رہے ہیں نوٹوں سے بھی نواز رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی آپ کے سماتے ہیں آپ کا جلسہ سبحان اللہ آپ کا جلسہ الحمدللہ بہت کامیاب ہے ترہی ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور محبت سے کہہ دیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکہ کی آمد مدنی کی آمد یا علی یا علی یا علی یا علی نا رہے تکبیر نا رہے ویسان آقا یہ آج آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا مولا علی کے دیوانے بٹھے ہوئے ہیں مولا علی کے دیوانے بٹھے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں کو کسی کو توڑنا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علی کا نام لے لو خود بخود تل جائے گا ہے کدھر کا خود بخود تل جائے گا ہے کدھر کا علی مولا علی کا نام لے لو ماہیشیر بڑھتا ہوں کہ علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں تو ایسے لوگ ہم کو ذرا پسند نہیں علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں تو ایسے لوگ ہم کو ذرا پسند نہیں اور علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں عجیم مریض ہے تو اس کو دبا پسند نہیں عجیم مریض ہے عجیم مریض ہے تجھ کو دواپس نہیں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں عجیم مریض ہے تجھ کو دواپس نہیں اب آئیے بغیر کسی لمحنت اتظار کے میں اس لہجے کو آپ سے ملاقات کرا دوں الحمدللہ جو آج شہر رامپور سے جو آج شہر رامپور سے نکل کر کے پورے ملک ہندوستان کا سفر کرتا ہے شہر رامپور کے گلی سے نکل کر آج پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں بھومنے والا لہجہ شائرِ حل سنت بل بل بھاگِ مدینہ جنابِ نبا رضا رامپوری ممبرِ نور کی زینت بنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کو آپ کو سمات کرنا ہے آخالی ایک شیر کربلا کے حوالے سے اس کے بعد میں آپ بھی جوا لیتا ہوں ایک شیر سننے کربلا کے حوالے سے کہ پہوش کر بھیڑ میں جو مشک بھر لیا تو نے ہاں شیر سننے ہاں شیر شیر آخری شیر سننے اور اگر شیر سنتے سنتے تھک جائیں تو بتا دینا میں وہی سے شیر دکھانا شروع کر دوں گا ہاں وہی سے شیر دکھانا شروع کر دوں گا کہ پہوش کر بھیڑ میں جو مشک بھر لیا تو نے یہی شکشت کا احساس مار ڈالے گا یہی شکشت کا احساس مار ڈالے گا اور یہ کہہ کر بھاگ رہی تھی یزید کی فوجہ یہ کہہ کر بھاگ رہی تھی یزید کی فوجہ کہ ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا یہ کہ کر بھاگ رہی تھی یزید کی فوجہ ہمیں حسین کا عباس مار رہ لے گا ہمیں حسین کا عباس مار رہ لے گا آئیے بگر کسی لمحین دیزار کے ملک ہندوستان کی اس خوبصورت آباس سے آپ لوگ ملقات کرنے کے لئے تیار ہو جائیے جس کا تعلق رامپور کی سرزمین سے ہے شائر اہل سنت بلبل باگ مدینہ فیکر ترنم جناب نباب رضا رامپوری وہ تشریف لا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر یہی شائر کلکتہ میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے حبیب حشمی کلکتہ بھی کہا جاتا ہے اگر یہی لہجہ بنارس میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے عکس بنارسی کہا جاتا ہے اگر یہی شائر امروحہ میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے عبد الرعوف امروحی بھی کہا جاتا ہے اگر یہی لہجہ شہر لخنم پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے عارض اللخنبی کہا جاتا ہے لیکن اگر اسی پیکر نے اگر اسی آواز نے اگر اسی ترنم نے اگر اسی شائر نے شہر رامپور میں جنم لے لیا ہے تو لوگ اسے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن آج پوری دنیا شائر اہل سنت بل بلے باغ مدینہ بھائکر ترنم جناب نواب رضا رامپوری کے نام سے خود بخود جاننی لگتی ہے آئیے وحید شریف لا رہے ہیں آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائیں تک اگر یوسف رضا کے نگاہیں نہ پہنچیں لیکن میرے سرکار ضرور دیکھ رہے ہیں جس کا عقیدہ ہے کہ آقا دیکھ رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھائیے بلند کیجئے اور محبت سے بولے لا رہے تک بیر میں دعا کر رہا ہوں پروردیا جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگا رہے ہیں انہیں قوتی عباس کا صدقہ عطا فرمائے اور حقیقت یہ ہے مسلمانوں اگر یہ ہاتھ نبی کے صدقے میں ملے ہیں اگر نبی کے نام پر نہیں اٹھے تو ان ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاتھوں کو اٹھائیے بلند باز نعرہی تک بیر نعرہی رسالہ نعرہی غوشیہ مسلکِ آلہ حضرت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد نعرہی تک بیر کے خاموش اور نباب رضا رامپوری وہ شائر ہے جو لکھ کر نبی کی نات اگر کاغذ نچھوڑ دے تو ترنم تفق پڑے